موسیقی جو سپورٹر ہیں جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو جنرل باجوا کی جو ہے وہ کہنے کے اوپر جو ہے انہوں نے سمجھیا تو اوڑ دی جبکہ پاکستان تحریکین صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا ان کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا کبھی کبار جس طرح میں کہتا ہوں نو اکثر عمران خان صاحب جو ہے وہ الطعاف حسین کے عودے کے اوپر جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہیں اس مرتبے تک پہنچ چکے ہیں کہ بعد میں جو ہے نا سب کو پوری پارٹی کو بیٹھ کے سمجھانا پڑتا ہے نا 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 بھائی کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا بھائی یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ غلط سمجھیں کہ بھائی نے کیا کہا ہے بہرحال بھائی نے جو بھی کہا ہے میرے تو بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں لیکن جنرل باجوا نے ایکچولی کیا کہا تھا میں آپ کو اس کی ساری تفصیلات جو ہے میں شیئر کرتا ہوں اور میں اس سلسلے میں اسے پہلے بات کر چکا ہوں لیکن اس کی تفصیلات جو ہے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایکچولی بات ہوئی کیا تھی ساری ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں دوسرا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہمارا پچھلا وی لاؤگ تھا اس کے اندر یہ جو آہ جسٹس آہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کی جو آہ ساس کی موبینہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد میں نے جو اپنے وی لاؤگ کے اندر جو اپنا رد عمل دیا تھا اس کے اوپر اور اس کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ کی تھی یہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے سکرین پہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں نے کل ٹویٹ کی تھی کہ بات اگر گھر کی عورتوں کی ریکارڈنگ تک آگئی ہے تو سمجھ جائیں لڑائی اب مردوں کی طرح نہیں لڑی جا رہی میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور یہ کچھ حد تک میرے اسی موقف سے ملتا جلتا تھا جو میں نے پچھلے وی لاؤگ کے اندر بھی دیا تھا اس کے اوپر زہری بات ہے مسلمی نون کے خاص طور پر جو فالورز تھے وہ بڑے نراز ہوئے اس بات کے اوپر کہ یار یہ کیا بات کہہ دیا آپ نے اچھا اس میں دو قسم کے لوگ جو ہیں میری مخالفت کے اندر آئے ایک مسلمی نون کے جن کو میری یہ کہی بھی بات بہت بری لگی اور دوسرے وہ لوگ جو اس کو جو ہے وہ جو خاص طور پر جو فیمنس طب کا تھا انہوں نے کہا جی یہ کیا بات کر دیا آپ نے کہ عورتوں کے اندر جائے ہوئے مردوں کی لڑائی اس کا کیا مطلب ہے اب ظاہری بات ہے میں یہ ایک ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ جو ٹویٹ تھی اس میں یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ بات اگر گھر کی عورتوں کی ریکارڈنگ تک آ گئی ہے تو سمجھ جائیں کہ لڑائی اب مردوں کی طرح نہیں لڑی جاری اس میں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اس میں عورتوں کے سیاست کرنے پر مجھے کبھی کوئی اتراز نہیں ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر عورت کو ہر مرد کو بزرگ کو سب کو نوجوانوں کو پولٹیکلی ایکٹیف ہونا چاہیے ایک بات اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر لڑائی ہو رہی ہے نا آپ کی اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے سیاسی سوچ کی آپس میں ایک جنگ چل رہی ہے تو جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے اور وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ گھر کی عورتوں پہ بچوں پہ بزرگوں پہ مریضوں پہ ان چار طبقہ یہ جو طبقے ہیں نا ان کے اوپر کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا یہ ایک انسپوکن رول ہوتا ہے پاکستان کی پولٹیکس کے اندر بھی یہ رول رہا ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے نا وہ داخل نہیں ہوا جائے گا گھروں کے اندر جا کے عورتوں کو بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا یہاں پہ کہانی جو تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ نے چیف جسٹس کی جو ایک گھر کی خاتون ہے ان کی جو ساس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے میرا اختلاف یہاں سے ہے اب وہ مجھے اس کے اوپر یہ پوائنٹ ایو بھی آیا کہ جی نہیں لیکن آپ دیکھیں تو سنینہ وہ کیا بات کر رہے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک جج ہے تو جج کی جو پوری فیملی ہے چاہے اس کی ساس ہے سالی ہے بھنوئی ہے سالہ ہے تایا ہے چاچا ہے ماما ہے خالے ہیں مطلب خالائیں ہیں آپ کیا ان کو منع کر دیں گے کہ بھائی آپ پولٹیکس نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا یہ پوسبل نہیں ہے ان کا اپنے ان کی اپنی زندگی ہیں ہاں اگر تو آپ مجھے یہ پروف کر دیتے ہیں فور اگزامپل میں آج آپ کے میں کہتا ہوں آپ مجھے پروف کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ایک آڈیو آئی ہے اور اس کے اندر ساس نے چیف جسس عمرتہ بندیال کو کال کیا اور یہ کال کر کے کہا ہے کہ جی کل جو آپ نے بینچ بنانا ہے یا کل جو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے اس طرح کرنا ہے اور آگے س عمرتہ بندیال صاحب کہیں جی جیسے آپ ممی آپ جیسے آپ کہیں ویسے ہی ہوگا تو پھر مجھے آپ کی بات پھر بھی سمجھ آتی even though that will also be illegal that will also be illegal میں ابھی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے اس نے سب سے پہلا پہلا سانس جیسے اس نے لینا ہے نا اگر آپ اس کو عدالت کے اندر لے کے جائیں گے یہ ادھری مر جائے گا کس بات پر مر جائے گا کس حیثیت سے اس کی اس آڈیو کال کی ریکارڈنگ کی گئی ہے یہ مر جائے گا ادھری اور یہ قانونی مہارین اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو خاص طور پر مسلمی ایگل وہ جانتے ہیں اس بات کو یہ کسی کوٹ آف لوہ میں سٹینڈ نہیں کر سکتی یہ چیز لیکن ظاہری بات ہے ہاں پولٹیکل آنگلنگ اس کو ضرور دینی ہے سیاست اس کے اوپر ضرور کرنی ہے لیکن خوف آتا ہے مجھے اس دن سے کہ جس دن اسی طرح آنے والے چیف جسٹسز چاہے جتنے بھی ہوں اگلے سب کی فیملیز کی اسی طرح آڈیو ریکارڈنگ سے بھونا شروع ہوں گی کہاں جائیں گے آپ لوگ اس کس مورل آتھارٹی کے ساتھ اس کے بعد کہہ سکیں گے اگلے چیف جسٹسز جسٹسز قاضی فائز عیسیٰ ہیں اگر ان کی اہلیہ پہلے بھی ان کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طرح ان کو کوٹس کے اندر دھکیلا گیا اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا غلط ہوا نا تو کل کو اسی طرح جب وہ چیف جسٹسز بنے اور ان کی اہلیہ کی اس طرح ریکارڈنگ شروع ہو گئی کس طرح جسٹفائے کریں گے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے تو برائے میرے بانی یہاں پہ بات ایتکس کی ہے یہاں پہ بات جو ہے مورالٹی کی ہے کہ یہ غلط ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ ویسے ہاں میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں عمرتہ بندیال صاحب کے فیصلے بہت غلط ہیں ترسٹ اے کے حوالے سے خاص طور پر جو فیصلہ آیا ہے وہ اس کو جسٹفائے نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا جس طریقے سے بنچز بن رہے ہیں جس طریقے سے بلڈوز کیا جا رہا ہے پورے سسٹم کو میں بالکل اگری کرتا ہوں یہ بالکل غلط ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے ہمیشہ ایک بات ذہن میں جو ہے وہ رکھی ہے یہ پولٹیکل وار ہے لیکن پولٹیکل وار کے بھی نا چند اصول ہوتے ہیں چند رولز ہوتے ہیں جب آپ اس رولز سے باہر نکلتے ہیں فور ایکزمپل آپ ریلیجن کارڈ استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں نا سیاسدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں غلط ہوتا ہے وہ آپ اس کو جسٹفائی نہیں کر سکتے آپ غداری کے فتوے نہیں لگا سکتے ایک دوسرے کے اوپر یہ بھی غلط ہے یہ بھی رول بک سے نکل کے کام کرنے والی حرکت ہے ایک دوسرے پہ گولی چلا دینا یہ بھی رول بک سے نکلنے والی بات ہے اس کو ختم کر دو یہ اگزیسٹ ہی نہ کرے اس کے صفحہ حسی سے مٹا دو غلط ہے یہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے نہیں بیٹھنا میں نے نہیں ملنا غلط ہے یہ یہ رول بک سے باہر نکل کے کام کرنے والی حرکتیں ہیں یہ یہ میرا پوائنٹ ایو ہے باقی ظاہری بات ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہے وہ جسٹا بھی اس سے اگری کرے ڈسگری کرے and I respect all that بلکہ رانہ سناؤلہ صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا انہیں نے کہا جی دو خواتین کے درمیان بات چیت کی آڈیو لیک میں عالی عدلیہ کی شخصیات کا نام لے کر جو گفتگو کی گئی ہے اس پر ہر پاکستانی کو تشمیش ہے عالی عدلیہ کو فوری اس کا حصول موٹو نوٹس لینا چاہیے تاکہ اس کے اصل حقائق اور اس کا پس منظر سامنے آ سکے آڈیو کا فوری ترجیح بنیادوں پر فورنزیک آڈٹ ہونا چاہیے گھریلو خواتین عام طور پر غیر سیاسی ہوتی ہیں اور خاص طور پر وہ ایسے مور پر اس طرح کی بات چیت نہیں کرتی جس طرح اس آڈیو میں ایک اہم ملکی مسئلہ یعنی انتخابی مقدمے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو عدلیہ میں زیر سمات اور سنجیدہ نویت کا ہے کتنے مسائل ہیں رانا سناولہ صاحب کی ساری گفتگو کے اندر اس ساری ٹویٹ کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ جس کی انتحاق ہوئی ہیں you are the interior minister of this country آپ interior minister ہیں safety security آپ کے اندر آتا ہے FIA آپ کے اندر آتا ہے آپ کو سب سے پہلا کام یہ انویسٹگیٹ کرنا چاہیی تھا آڈیو ریکارڈنگ کس نے کی آپ کو سب سے پہلے تو یہ جا کے چیک کرنا چاہیے تھا آپ کس مدے کے اوپر بات کریں سوہو موٹو نوٹس لینا چاہیے ہو بھئی سوہو موٹو نوٹس کے لینا ہے جائیں جا کے پٹیشن کریں جا کے مدعی بنے نا اس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی بڑا غلط ہوا ہے minister of interior ہیں جائیں جا کے خود مدعی بنے ہیں اس کے اندر کیس فائل کریں جا کے کریں سوہو موٹو نوٹس کس بات کا تو اس کے اوپر سیاست اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی گھریلو خواتین عام طور پر غیر سیاسی ہوتی ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہے یہ کون سے رول بک میں لکھا ہے بھائی آج تئیس کروڑ کی سبادی میں تئیس کا تئیس کروڑ پاکستانی سیاستی تو ڈسکس کر رہا ہے آپ جس محفل آ اچھا چلیں یہ عید کا آج تیسرا دن ہے یہ پچھلے دو دن سے جتنی محفلیں ہوئی ہیں شرط لالو میرے مجال ہے کوئی پاکستان کی شاید کوئی ایک محفل ہو عید کا کوئی ایک گھر ہو جہاں پہ موجودہ سیاسی صورتحال ڈسکس نہ ہو رہی ہو کہہ سکتے ہیں آپ آپ خود یہ سن رہے ہیں اس میں کیا آپ مجھے بتائیے آپ کی پچھلے دو دن میں جتنی بھی رشتداروں سے ملے ہوں گے دوستوں سے ملے ہوں گے مختلف بیٹھ کے ہوئی ہوں گی کوئی ایک نشست بتا دیں کہ جس میں سیاسی صورتحال ڈسکسنا ہوئی ہو جس میں عمران خان نواز شریف آرمی چیف جنرل باجوا یہ سارے مدر ڈسکسنا ہو گئے ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں so what's the big deal میں میں ایک ایک ایسے آہ آہ میں ایک ایک سیاست دان ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ایک private conversation تھی ان کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے خود بتایا انہوں نے کہا کہ میرے نا میرا ایک کزن آیا کزن سگا کزن تو اس نے آ کے نا مجھے مجھ سے لڑنا شروع ہو گیا کہ آپ کا اس سیاسی فلانس سیاسی جماعت سے کیوں تعلق ہے جبکہ وہ خاتون تھی وہ خاتون بڑی پرانی ہیں اس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے وہ لڑنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا سگا کزن اپنا خاندان کا بندہ تو پھر اس سے کیا فرقہ وہ یہ تو نہیں ہوا کہ اس عورت نے جو ہے اس خاتون نے جو ہے وہ سیاسی جماعت چھوڑ دی تو مجھے بڑی حرانگی ہوئی رانا سنا اللہ صاحب کی اس سوچ کے اوپر جی گریلو خواتین غیر سیاسی ہوتی ہیں لو کون سی اور بھائی غیر سیاسی کس طرح ہو سکتی ہے جب وہ جا کے ووٹ ڈالتی ہیں تو وہ سیاسی نہیں ہوتی وہ کسی نہ کسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہیں ہونا بھی نہیں چاہیے غیر سیاسی کسی کو بارہ کروڑ ووٹر ہے جس نے اس اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے پاکستان میں بارہ ساڑھے بارہ کروڑ کا تقریبن فکر بنتا ہے یہ سب کے سب سیاسی ہیں آپ جیسی جا کے کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں آپ سیاست کرتے ہیں اور کرنی ہی چاہیے بہرحال یہ ایک ایشو یہ تھا دوسرا ایک اب آجیں اس انٹریو کی طرف عمران خان صاحب نے جو انٹریو دیا میں دو چار چیزیں ایک تو اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو بہت اچھا انٹریو کیا ماریا میمن نے بہت اچھا انٹریو کیا اور مجھے اچھا لگا کہ as an anchor she has groomed herself a lot انہوں نے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ایک انٹریو کیا تھا مجھے وہ بھی پسند آیا تھا questions were very good مطبع اچھے questions تھے جو ہونے چاہیے تھے میرے خیال میں کافیت تک ہو questions کی ہے میں ہمیشہ میں نے بھی جب پہلے انٹریو کیا تھا مریم نواز صاحبہ کا تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی i'll repeat this again پاکستان کے اندر ڈیڑھ سو اگر anchor ہے نا ڈیڑھ سو anchor کو آپ عمران خان کے آگے بٹھائیں گے اور ڈیڑھ سو کے اپنے set of questions ہوں گے لیکن مطبع سترہ سے لے کے بیس فیصد تک سیونٹین جیسے کہتا ہے نا انی وی انی وی نہیں تک سترہ وی تو سی کہہ لو وہ تقریباً ایک جیسی questions ہوں گے تو ماریا میمن صاحبہ نے بھی جو ہے وہ کافی حد تک وہ questions cover کیے ہیں بلکہ at time there was a very good questions میرے خیال میں چند تو سوالات بہت اچھے سوالات انہیں نہیں کہ خاص طور پر جو chief minister کے حوالے سے بہرحال اس کو ذرا evaluate کرتے ہیں جو جو باتیں ہیں جو جس پہ سوالوں کے بجائے جو جوابات روٹین کے تھے میں ان کو زیادہ discussion ہی کرنا چاہ رہا لیکن دو چار جو important points ہیں میں ذرا اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سوال کیا گیا سوال یہ ہے کہ election ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ٹکٹس تو people's party بھی دے رہی ہے لیکن PMLN نہیں دے رہی کیا ان کو کوئی ایسی بات پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا ہے اس لئے وہ ٹکٹس نہیں دے رہے انہوں نے کہا جی PML کا election سے بھاگنا تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کیونکہ بالکل ان کی party crash کر گئی ہے یہ جب حلکوں میں جائیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کتنی نفرت ہے ان سے مہنگائی کی ویسے یہ بھاگ رہے ہیں election سے supreme court نے تو تاریخ دے دی ہے چودہ ماہی ہم نے تو ان کو چودہ ماہی سے آگے نہیں جانے دینا اگر انہوں نے attack کیا ہوا ہے supreme court پر جس طرح کی یہ زبان استعمال کر رہے ہیں chief justice اور ان کی family پر یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ pressurize کر کے supreme court سے نکلیں گے تو میں ابھی سے اپنی party ساری public کو تیار کر رہا ہوں کہ ہم وہ movement چلائیں گے سارے پاکستان میں اپنے آئین اور supreme court کے لئے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی لوگ بھول جائیں گے lawyers movement کو ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں جی lawyers movement کو جو ہے وہ ہم بھول جائیں گے آپ کی ہی party کے لوگ جس طریقے سے جب آپ لوگوں کے حوالے سے vote of no confidence کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا شیری مزاری صاحبہ آپ کی party سے تعلق رکھتی ہیں floor on the house کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا یہ judicial coup ہے judicial coup کا لفظ استعمال کیا ہے انہی ججز کے حوالے سے جن کے حوالے میں اس وقت آپ بات کرنے ہیں تو یہ مت کہیے کہ آپ کی history جو ہے نا وہ بڑی صاف ہے توہین عدالت کا case آپ مکتا کے اٹھے ہیں بڑی مشکل سے بچے ہیں آپ اس کے اندر کیونکہ ججز کے وہ خاتون جج کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی تھی اس کے کوٹ میں جا کے آپ نے معافی مانگی دی جا کے تو آپ کی اپنی history بھی کوئی بہت زیادہ بہت زیادہ صاف ستری نہیں ہے ٹھیک ہے انہی ججز کے سامنے جج صرف سپریم کورٹ کی نہیں ہوتے سیشن کورٹ اور سیول کورٹ کا جج بھی ججی ہوتا ہے اور جس طرح آپ ان سے بھاگتے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف فرد جرم آئید نہ ہو تو شاہ خانہ case کے اندر وہ سب کے سامنے ہیں ٹھیک ہے سو please spare میں اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی کہ ان سے سوال ہوا جی کیا آپ کو خوف ہے کہ اکتوبر میں بھی election نہ ہو تو انہوں نے کہا جی ان کا لندن پلان واضح ہے ہمیں کمزور کرنا تھا اور مقدمے کرنے تھے اور اگر ہم اتنے کمزور ہوگے تو اکتوبر میں election کرا دیں گے اگر نہ ہو تو انہوں نے آگے لے جانا ہے election پھر سوال ہوا ہو سکتا ہے آپ کو نہ اہل بھی کرا دیں تاکہ level playing field ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ جی level playing field کا مطلب ہوتا ہے سارے قانون کے سامنے برابر ہوں جو کہ obviously آپ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو پھر ان سے سوال ہوا یہ جو بات ہو رہی ہے ایک ہی دن election ہونا چاہیے اس پر پی ٹی آئی کی کیا position ہے کہ ہونا چاہیے یا ہو جانے دیں دو الگ سے دو assemblyوں میں انہوں نے کہا جب economy گر رہی تھی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہماری وجہ سے economy گر رہی ہے ہم نے petroleum اسنوات کی قیمتیں اس لئے freeze کی کیونکہ اچھا یہ بڑا interesting بات ہے انہوں نے کہا ہم نے petroleum اسنوات کی قیمتیں اس لئے freeze کی کیونکہ ہم نے روس سے deal کر لی تھی چالیس فیسر ڈسکاؤنٹ پر پیوٹن سے تین گھنٹے کی ملاقات ہوئی میں نے اس سے کہا اس نے شام کو اپنے petroleum minister کو بھیجا اور حماد حضر سے میٹنگ ہوئی جس میں تیہ پایا کہ رہائیتی قیمتوں پر petrol دیں گے اس کی بنیاد پر ہم نے قیمتیں فریز کر دی کہ ہمارے پاس سستا تیل آئے گا تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا لیں گے اچھا امران ہم نے چیک کیا امران خان صاحب تیس اور چوبیس فروری کو بیسکلی روس گئے تھے تیس چوبیس فروری دوزار بیس کو روس گئے تھے اور اٹھائیس فروری کو آ کے انہوں نے دس دس روپے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی تھی اچھا بھائی جب آپ نے اس میں دو چار ایشوز ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے آپ نے فرمایا جی میرا روس سے معایدہ ہو گیا تھا کدھر ہے وہ معایدہ دکھائیے وہ معایدہ دکھائیں کدھر ہے کہ جو ایکچلی جس میں روس نے آپ کے ساتھ کمٹ کر دیا تھا جی چالیس پرسنٹ سستہ ہم آپ کو پیٹرول دیں گے آئل دیں گے آپ کو وہ کدھر ہے وہ آپ نے میٹنگ ضرور ہوئی تھی ایک یاداش بعد میں جو ہے وہ حماد عزت صاحب نے بے شک ضرور بھیجی تھی معایدہ ایس سچ کوئی نہیں ہوا بتا دوسری بات یہ کہ ماریا میمن صاحب نے آپ سے سوال بلکل ٹھیک کیا تھا کہ آپ کی اس حرکت کی ویسے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل خراب ہو گئی اور یہ مانتے ہیں آپ یہ بات کیونکہ آئی ایم ایف نے بعد میں اپنی جو ریپورٹ جاری کی اس کے اندر لکھی یہ چیز کہ انہوں نے جو ہے نا معایدے کی خلاف فرضی کی ہے آپ کی حکومت کے بارے میں لکھا تھا یہ اور آپ کی وجہ سے یہ بہران میں اضافہ ہوا آپ مانیں گے اس بات کو ظاہری بات ہے کیونکہ آپ کو اس بات کا پتا تھا کہ گورنمنٹ تو میری رہنی نہیں ہے اور یہ جب آپ نے یہ سب کچھ کیا اٹھائیس فروری کو آپ نے سب کچھ اعلان کیا اگلے تقریباں ڈیڑھ مینے کے بعد آپ کی حکومت چلی گئی اپروکسیمٹلی بدہ دس اپریل تک جا کے آپ کی حکومت فارغ ہو گئی تو آپ کو پتا تھا آپ کو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہ نہیں ہو رہا آگے چل کے اس کے بعد ایک اور جگہ پہ جا کے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی گورنمنٹ گرائی تھی وہ تب گرائی تھی ان کے سارے رنماؤں کے بیانات on the record ہیں آپ اپنے پروگرام میں بھی دکھا سکتے ہیں کہ سب نے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومتیں گرائی دیں مریم کا خاکان عباسی کا اس کے جو مین چار پانک لیڈرز ہیں ان سب نے بیانات دیے باجوا سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر علوی کے ساتھ باجوا نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ گرائی دیں ہم نے اپنی گورنمنٹ گرا دیں اس کے بعد جس طرح بچے نہیں ہوتے جو میچ ہارنے لگتے ہیں تو وہ وکٹ اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں تو یہ وکٹ اٹھا کر بھاگے ہوئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ واپس آؤ ہم میچ کھلنا چاہتے ہیں اب یہ جو ایشو ہے یہ سوشل میڈیا پر بار ڈسکس ہو رہا ہے میں ذرا دو چار چیزیں اس پر ذرا کلیر کر دوں کیونکہ میرے پاس ذرا تھوڑی سی انسائٹ انفرمیشن ہے اس بارے میں یہ حقیقت ہے کہ جنرل باجوا نے عمران خان صاحب کو آریف الوی کے ساتھ میٹنگ کے دوران یہ بات کہی تھی یہ کہی تھی یہ بات کہ جی آپ وہ کیونکہ بار بار انسسٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب وہ جنرل باجوا کو کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب آپ الیکشن کروائیں آپ الیکشن کروائیں آپ الیکشن کی طرف لے کے جائیں آپ الیکشن کی طرف لے کے جائیں اچھا جنرل باجوا اور لیڈی اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت گرنے سے پہلے اور یہ میں آپ نے پچھلے ویلوگ میں بھی بتا چکا ہوں چھبیس مارچ چھبیس مارچ کو اسلام آباد کے اندر ایک میٹنگ ان کی ہوئی تھی جس میں شباز شریف مولانا فضل ایمان آسیف عزداری بلاول بھٹو اور ڈی جی آئیس آئے یہ سب اس میٹنگ اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت جنرل باجوہ نے ان لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی آپ لوگ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں تب تک وہ اپروف نہیں ہوئی تھی وہ تو آپ یہ طریقہ عدم اعتماد واپس لے لیں عمران خان وزائن کرنے کے لئے تیار ہیں اور الیکشن کروا دیں گے لیکن اس وقت پی ڈی ایم نہیں مانی تھی تو جنرل باجوہ اس وقت ایک اٹمٹ کر چکے تھے الیکشن کروانے کی نہیں ہو سکا اس کے بعد عمران خان صاحب نے میر جعفر میر سادھیک میر جعفر میر سادھیک والا پورا بیانیاں بلڈ اپ کرنا شروع کیا عارف علوی کے ساتھ میٹنگ کے اندر انہوں نے دوبارہ جنرل باجوہ کو دونوں میٹنگز میں یہی کہا کہ جی آپ الیکشن کرویں آپ الیکشن کرویں مجھے نہیں پتا آپ الیکشن کرویں تو اس کے بعد جواب میں جنرل باجوہ نے کہا کہ بھئی اگر آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا آسان طریقہ آپ اپنی دو گرمنٹس گرا دیں یہ لوگ کہہ تو رہے ہیں یہ بات بریب نواز اور شاہد کا کانباسی یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ کہہ تو رہے ہیں تو آپ کر لیں ان کے اوپر پریشر ڈیویلپ ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ لوگ الیکشن کی طرف چلے جائیں تو یہ حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی لیکن پوائنٹ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو یہ سب کچھ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے یعنی انتیس نومبر سے پہلے پہلے انتیس نومبر دوزار بائیس سے پہلے پہلے آپ نے اس وقت تو اپنی حکومتیں نہیں گرائیں تو کیوں نہیں گرائیں آپ نے اس وقت حکومتیں یہ سب کچھ آپ نے جب اپنی حکومتیں گرائیں تب تک تو جنرل آسمونیر آ چکے ہوئے تھے بطور آرمی چیف آپ نے تو ان کے دور میں جا کے اپنی حکومتیں گرائیں تو نئے آرمی چیف آ چکا ہے آپ نے پرانے آرمی چیف کے کہنے کے اوپر اپنی حکومتیں گرائیں اصل سوال تو یہ ہے اور دوسری بات یہ آپ مطلب ایک جگہ باہر جلسوں میں بیٹھ کے آپ میر جعفر میر صادق کہتے رہے انتیس نومبر کے بعد اور میں نے پریڈک کیا تھا انتیس نومبر سے پندرہ دن پہلے میں نے پریڈک کیا تھا کہ آپ دیکھئے گا جیسی انتیس نومبر ہوگی جنرل باجوہ یوں کر کے چھڑی دوسری سائٹ پر پکڑائیں گے اگلے دن سے انہوں نے جنرل باجوہ کو گالیاں دینا شروع کر دینی اور وہی ہوا سب کے سامنے علی امین گھنڈا پور ان سب کے بیانات سب کے سامنے جہاں پہ آپ نے جو برا بلا کہنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے تو جس شخص کو آپ اتنی دیر برا بلا کہتے رہے اس کو آگے جا کے اس کی کہیوی بات اوہ جڑی آج تو چھے مینے پہلے کتنی سی وہ آپ نے فروری میں جا کے آپ نے کہا ہاں جنرل باجوہ نے میں نکایا چلو جی حکومتے کے رات ہو خدا آدم خدا آدم خدا آدم منہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی سو فیکچولی چیزوں کو کریکٹ کریں اگلے کے کندے کے اوپر جوانے وہ گولی چلانے کی کوشش مت کریں at least have the responsibility take the responsibility یار یہ میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے اور وہ زیادہ graceful ہے آپ کا right ہے بالکل آپ کا right ہے آپ حکومت گرا سکتے تھے اور آپ نے گرائی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ right ہے لیکن اس کو فیکچولی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ fact یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا آپ کو بالکل کہا تھا لیکن اگر آپ کو کہا تھا تو اس وقت کرنی تھی نا آپ کو چھے مہینے کے بعد جا کے احساس ہوا کہ اوہو میں نے اتنے مہینے پہلے ایک بات کی تھی چلو جی میں اس کے اوپر اب implement کرتا ہوں آپ نے پورا وہ جنرل کہتے ہیں نا چھان چھپٹ کر کے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تول کے آپ نے فیصلہ کیا کہ ہاں جی یہ حکومت اپنی گرانی ہے تو ذرا factual جو ہے نا چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد بلکہ اس کے اوپر ایکچولی پی ٹی آئی نے ایک ٹویٹ بھی کیا فیک نیوز الیرٹ لفافہزار مسلیدنگ پیپل ونس اگین پی ٹی آئی چیرمن رفرد to all past statements of پی ٹی ایم regarding dissolution of assemblies absolutely not what is being portrayed by some media persons it is portrayed exactly what عمران خان صاحب has said اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ it is actually shameful کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اڈے صدہ اگرنے اس کے بعد آگے چل کے وہ ایک اور جواب کے اندر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے نا ایک چیز میں نے سیکھ لی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نا کسی پر trust نہیں کرنا یہ میں نے چیز سیکھ لی ہے کہ میں نے کسی کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے اعتماد نہیں کرنا extension کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ان سے actually سوال کیا گیا کہ آپ جنرل باجوہ کو extension دینا چاہتے تھے تو انہیں نے کہا جی ساڑھے تین سال میں باجوہ نے میرے سے جو جھوٹ بولے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے جھوٹ سنے ہیں میں کبھی نہیں سمجھتا تھا ذمہ دار position پر لوگ اس طرح جھوٹ بولیں گے سوال ہوا ہے اتنی دفعہ آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ نے جھوٹ بولا اس کے باوجود آخری دنوں میں آپ کہہ رہے تھے کہ دے دیں extension تو کہتے ہیں کئی جھوٹ تو جب میں نے reverse engineering کی تو جھوٹ تو وہ بولتے رہتے تھے لیکن جب انہوں نے ہماری حکومت گرائی اور اصل وہ رات تھی 12 بجے 9 اپریل کی رات اس وقت لئے رونا شروع ہوا کہ یہ سارا وقت تو ہم سے جھوٹ بولتے آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ جھوٹے ہیں انہوں نے extension کا پلان کیا ہوا تھا وہ ایک سال سے پی ٹی آئی کی برترفی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے حکومت گرنے سے ایک سال قبل میڈلیس کے ایک رہنوما کے سال بیٹھا ہوا تھا اب یہ بڑا important ہے حکومت گرنے سے ایک سال قبل میڈلیس کے ایک رہنوما کے سال بیٹھا ہوا تھا شاموت کنیشی میرے ساتھ تھا وہ میڈلیس کا رہنوما مجھے کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ باجوہ تمہارے خلاف ہو گیا ہے مہران ہو گیا ہم تو ایک پیچ پر ہیں اس نے کہا کہ نہیں وہ اب تمہارے ساتھ نہیں ہے اب جب ہم پیچھے کو دیکھتے ہیں تو اس نے ایک سال پہلے یہ گیم شروع کی تھی تب ہمیں یقین نہیں کر رہے تھے جھوٹ پر جھوٹ بولے گئے سارا وقت میں نے ایک دن کہا کہ کہیں آپ شباز شریف کو لانے کی کوشش تو نہیں کر رہے کیونکہ آئی بی ہیڈ نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوا شباز شریف کو لانا چاہتے ہیں سسر اور ملک احمد خان بیچ میں پڑا ہوا ہے اور شباز شریف ڈگی میں بھی پہنچ گیا تھا وہاں تب میں نے کہا کہ سنائے یہ آپ کو ایکسٹینشن آفر کر رہے ہیں ہم بھی آپ کو ایکسٹینشن آفر کر دیتے ہیں لیکن گرمنٹ نہ گرانا ہے اس ٹائم پہ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ اپنے خلاف ایک چارٹ شیٹ ہے یعنی آپ نے جو ہم نے اس وقت یہ بات کہتے تھے کہ اپنی اپنی گرمنٹ بچانے کے لیے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن تک دینے کے اوپر آپ راضی ہو گئے اچھا اس کے بعد یہ خود کہہ رہے ہیں اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سال پہلے مجھے میڈل ایس کے ایک وہ رہنما نے مجھے کہہ دیا تھا کہ جنرل باجوا آپ کے خلاف ہے آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوا آپ کے خلاف ہے لیکن آپ آگے چل کے ان کو ایکسٹینشن تک دینے کے لیے تیار ہو گئے بس میری حکومت نہ گرانا یہ اتنے بڑے جمہوری لوگ ہیں یہ لوگ یہ جو میں کہتا ہوں بار بار یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں یہ نہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سب کے سب ایک ہی لائن کے اندر ہیں یہ انہوں نے کہا جی شباز شریف کیا آفر کرتے ہیں ساڑے کو لو آفر لو اور دسو اسی دینے ادا اور پھر اس کے بعد یہ اپنے مو سے کہتے ہیں یہ جی ہمارے پہ بڑا پریشر تھا ایکسٹینشن دینے کا ہمارے پہ بڑا پریشر تھا اوہ بھائی آپ خود ان کو پلیڈ پہ رکھ کے آفر کر رہے ہیں آپ خود اپنے مو سے پول رہے ہیں آگے کہتے ہیں اس کے بعد جب ہماری حکومت گر گئی جب اس سے آر ایف الوی کی ساتھ میٹنگ ہوئی میں نے اس کو کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں ہوئی جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ سلاب آگے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا ہم نے کہا کہ اگر فلٹس کے دوران آگے اگر آگے بھی چلا جاتا ہے اور کانٹینیوٹی آپ چاہتے ہیں تو ہم فلٹس کے دوران کے لیے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے یہ دوسری دفعہ تھا اس کے علاوہ میں نے اس کو ایکسٹینشن کی بات نہیں کی تھے پائنٹ ریک ہی نہیں ہری یہ دو آری تھے تو اسی آفر کرتی ہے ہون کی ہی کرنی ہے روزانہ چٹھی لکھنی سی ایشو کیا تھا ایشو بڑا سمپل ہے جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کا پلان کیا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ لابنگ شروع کر دی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ امریکہ اس کی توسیح کی حمایت کریں اور اس مقصد کے لیے باجوہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے اور کشمیریوں کی پروانی کی کیونکہ مودی کو اگر آپ نے بلایا لیا تو کشمیریوں کو تو آپ نے ختم ہی کر دیا تھا میری ریڈنگ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا کوئی نظریہ نہیں تھا میری اب یہ ریڈنگ ہے کہ جنرل باجوہ کا کوئی نظریہ نہیں تھا جبکہ ایک زمانے میں کہتا تھا جمہوریت کا سب سب بڑے چیمپئن جنرل باجوہ ہیں یہ عمران خان صاحب on the record یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی شباز شریف کو سزا ملنی تھی لیکن باجوہ اسے بچا کر اوپر لے آئے اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ بڑے چوروں کو نرو دے رہے ہیں اور کشمیریوں کو بیچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی نظریہ نہیں ہے سو بیسکلی وہی نا وہ کشمیری کشمیری کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بیسکلی حامد میر صاحب نے جو شرلی چھوڑی ہے اس کے اوپر میں اگلے ویلوگ میں بڑے تفصیل سے آپ کے سامنے نا کچھ چیزیں رکھنے لگا ہوں یہ جو حامد میر صاحب نے بھی یہ کشمیر کے حوالے سے شرلی چھوڑی ہے نا اس سے بڑی ڈیٹیل سے میں بات کرنے لگا ہوں اگلا ویلوگ دیکھنا نہ بھولیے گا تو ایک یہ بات ہے اس کے بعد آخر میں جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے کہ جناب عثمان بزدار کے بارے میں جو ہے وہ کس ست تک آپ سیریس ہیں کیا ان کو وزیراعہ انہوں نے کہا جی میں نے اب تک فیصلہ نہیں کیا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا میں کوئی نہیں وہ لاسٹ ٹائم بھی جو ہے تین تین انہوں نے کہا کہ بندے آگئے تھے تین تین امیدوار بن گئے تھے تو ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے کس کو وزیراعہ بنانا ہے پھر ان سے سوال ہوا کہ جی یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں جو ہیں وہ پرویز الہائی اور عثمان بزدار دونوں وزیراعہ رہے تو کون ان میں سے بہتر تھا انہوں نے کہا دیکھیں وہ اب آپ چھوڑیں اس کی بات نہ کریں ظاہری کہا اللہ مشکل سوال سکتا جواب تو اسی کس طرح دیڑا سکتا ایک کو آپ نے جو ہے وہ سطر بنا دیا ہے ایک کو جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا وزیراعلا رہا ہے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار is a big candidate to become the CM پجاب once again لیکن ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ابھی اگر میں نے نام لے دیا میں نے اگر یہ کہہ دیا تو میرا سارا وورڈ بینک ٹوڑی آنا ہے پجاب کے لوگوں نے مجھے گلیاں دینی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے عثمان بزدار کو دوبارہ وزیراعلا بنا دیا تو اس لئے جو کاروے بھی ڈالنی ہیں الیکشن کے بعد ڈالیں گے ابھی کوئی کچھ نہیں کرنا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ